بنو کی تحصیل بقا خیل کے لوگ جدید دور میں بھی انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہلت سے محروم شہریوں کا سبائی حکومت سے علاقے میں اچھی سروس فہام کرنے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی وان فیدہ محمد خان کی اس رپورٹ میں بنو کی تحصیل بقا خیل کے علاقہ سردی خیل کے عوام اس جدید دور میں بھی موبائل ٹاور سے محروم ہے تقریباً ساڑھے تین سو دکانوں پر مشتمل سردی خیل منڈی میں کاروبار کرنے والے لوگ موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ کے نہ ہونے سے مختلف مسائب کا شکار ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ مسکورہ علاقے کے منتخب عوامی نمائندہ صبائی وزیر ٹرانسپورٹ ملک شاہ محمد اور نومنتخب میر ملک معمور وزیر ان کے اس مسئلے پر جلد جلد کوئی ٹوس قدم اٹھا کر ان کی تکالیف کو کم کرے میں عبدالحق بات کر رہا ہوں میں سرگی ہیٹو سے ہو لیکن یہاں پر ہمارا دکان ہے یہ اس منڈی میں تقریباً تین ساڑھے تین چار سو تک دکانیں ہیں لیکن ہمارے ہاں یہاں سیگنل کام نہیں کر رہے ہیں ہم کو ٹاور کی ضرورت ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں جو بھی کمپنیاں ہیں وہ سارے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے یہاں پر ایک ٹاور لگائے انشاءہ کمپنی کے بھی فائدہ ہو گیا اور ہم لوگوں کی بہت زیادہ اور ہم لوگ بہت سخت تکریف ہے یعنی سیگنل کی کیونکہ یہاں پر لوگ زیادہ آتے ہیں لیکن نئی سیگنل کے بارے سے زیادہ انٹرنیٹ کا اور بہت جتنے بھی انٹرنیٹ کا کام ہے یا کمپیوٹر کا جتنی کام ہے وہ سارے رکھوں میں ہیں